مارے پاس اور انیس ہی کلر کے میں الگ الگ رنگ لائے ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک رنگ جو ہے نا دس روپے کا مارکٹ میں ملتا ہے کوئی کوئی پنگرہ روپے کا ایک دیا ہے ٹھیک ہے تو دو روپے کے حساب سے ہمیں پڑھا ہے تو آپ اندادہ کلنے کتنے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میرے چینل کا حوالہ دیں سورو بٹس کا تو آپ کو بہت منافی طریقے صاحب اس کو رکھیں گے نائف سے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے کھڑا کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے تاکہ ہاتھ بھی بچانا ہے ہاتھ پہ نہ لگے اور اس طریقے صاحب اس کو رکھیں یہ کارڈ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بھئی ہم نے پکڑ لیا ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کریں کہ آپ ایک ایسا بہترین سا بھائی نیٹ لے لیا کریں ہاتھ سے مت پکڑا کریں ٹھیک ہے نازو بڑ ہوتا ہے اسا نیٹ لے لیں یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز کا یا ونڈ روپیز ٹھیک ہے اور آپ نے نرم ہاتھ سے بلکل اس کو یہ پھنا دیں گے آپ ٹھیک ہے بلاسٹک کر ٹھیک ہے کٹنگ کر کے جس طرح آپ کو میں نے دکھایا چھلے کو پہلے اب ہم ان کو دوبارہ بیار ہم نے باکس پہلے لگا دی ہیں ان بھائی نے بھی باکس جو ہے وہ پہلے ان کو لگا دیئے تھے اور ایک دو باکس میں جو ہے ایک بھی آگا ٹھیک ہے اب ان کو ذہن میں بات آئی کہ یہ اپنے باکسوں کے پاس جا گیا ٹھیک ہے اب ہم نے ان میں ملٹیپل رنگ کے جو ہے رنگ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس کو فوسٹ کر دیں گے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمام دوست امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے خیر و آفیت سے اور رکھ رہے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سروبر چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مزبان شیخ عبید الرحمان دوستو آج میں آپ کے دلے کے آئے ہوں بلکل ایک نیا ٹاپک بہت سارے دوستوں کے پاس ہمارے کیا ہوتا کہ کلونی مندوں نے برڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پر لڑ رہے ہوتے ہیں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو زخمی بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے میں ایک فون جاوہ کے سیٹ اپ پہ آیا ہوا ہوں کس طریقے سے ہم کیسے پہچانیں گے کہ فون جاوہ ہم نے میل فی میل کو کون سا پیئر کس سے باؤن پیئر اپ ہوا ہوا ٹھیک ہے تو ہم اس میں کیا طریقے کرنے والے ہیں ہم جو ہے اس وقت ہمارے پر انیس پیس ہیں فون جاوہ اور مختلف ریڈ آئی جاوہ کے تو ان کو کیا طریقے کر کریں گا آئی آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھیں آپ کو میں برڈ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں فون جاوہ ہیں ماشاءاللہ بہترین بھائی فون جاوہ ہیں اور اس میں ہمارے پاس البینو بھی جو ہیں جاوہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی نے سیٹ اپ پہ بلوایا ہمیں دیکھیں بلکل قریب آگیا جاوہ نا انہوں نے کہا بھائی اس میں اس طریقے سے کر دو تو ہم نے ان کو ایک مشورہ دیا ہم نے کہا بھائی بہتر تو دیکھیں جو برڈ میل فیمل جس سے باؤنڈ ہوگا نا اگر اسی سے اس کو لگائیں گے نا تو بہت اچھی بریڈ آئے گی اگر ہم اپنی طرف سے میں پکڑ لوں سارے اور ایک میل ایک فیمل چھوڑ دوں تو بریڈ میں آ جائے گا مسئلہ وہ اپنی مردی سے پھر ٹائم بھی وہ کھا جائیں گے ایک ڈڑھ مہینے کا تو ہم نے ٹائم بھی بچانا ہے اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا نرک اس مادہ کے ساتھ باؤنڈ ہے اور اس میں بقاعدہ میں اگر آپ کو دکھاؤں بھائی باکس بھی لگائیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ باکس بھی اس میں لگائیں ہیں ٹھیک ہے کالونی ہے یہ اس میں باکس لگائیں ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو سارے باکس وغیرہ الحمدلہ لگے ہوئے ہیں اور اس لگے ہوئے باکسوں میں ہم نے کس طریقہ سے باکس بھی ہم نے اس میں لگانے ہیں پہچان کے کون سا برڈ کس کے پاس ہے اور ہم ان کو رنگ ڈالیں گے ہر برڈ کو الگ رنگ کا رنگ ڈالیں گے آپ کو دکھاتے آئیے جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں انیس برڈ ہیں ہمارے پاس اور انیس ہی کلر کے میں الگ الگ رنگ لائی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک رنگ جو ہے نا دس روپے کا مارکٹ میں ملتا ہے کوئی کوئی پندرہ روپے کا بھی ایک رنگ دیتا ہے لیکن ہم جو ہے بہت مناسب میں عبداللہ بھائی سے ہم نے لیے تھے ہم نے آپ ڈیوٹیو بھی بنا کے آپ کو دکھائی تھی تو ہمیں انہوں نے بھائی دو روپے کا ایک دیا ہے ٹھیک ہے تو دو روپے کے حساب سے ہمیں پڑھا ہے تو آپ اندادہ کلنے کتنے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں گے نایف سے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے کھڑا کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے تاکہ ہاتھ بھی بچانے ہیں ہاتھ پینا لگے تو بھائی یہ کٹ گیا ہمارا سہی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے کٹ گیا اور یہ اس طریقے سے ہمارا کہہ لیں کہ کھل گیا ہے بیچ سے سہی ہے بہتroy اس بھی پھنانے کا بھی ایک ٹول آتا ہے بڑ کو لیکن ہم بھاریل پاکستانی لوگ ہیں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھئی ہم نے پکڑ لیا ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کریں کہ آپ ایک ایسا بہترین سا بھائی نیٹ لے لیا کریں ہاتھ سے مت پکڑا کریں ٹھیک ہے نازک برڈ ہوتا ہے ایسا نیٹ لے لیں یا آپ کو ہنڈرڈ روپیز کا یا ون فیفٹی کے اندر اندر بہت سارے علاقوں میں الگ پرائزز ہوتے ہیں مل جائے گا اور اس طریقے برڈ کو پکڑ لینا بلکہ نیچے کر دیا کریں ہاتھ تاکہ برڈ جتنا پڑا پڑا کے اوپر جائے گا ڈسٹرب ہوگا وہ خراب کرے گا اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ رنگ کیسے ڈالنا ہے میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں یہ رنگ دکھائیں ذرا یہ دیکھیں سارے مختلف کلر ہوگے بھائی یہ رنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں سارے الگ الگ ہیں انیس پیس ہیں انیس پیس اس کو ہم رنگ ڈالیں گے الگ الگ ہر کلر کا رنگ الگ ہے پھر جون سے کلر کے ساتھ جون سا بیٹ بیٹھے گا اس کو ہم پہچان ہو جائے گی گرین کے ساتھ بیلو بیٹھا ہوں اس پیئر کو پکڑ کر سامنے دکھائیں پوری علماری دیکھیں یہ نئی لائے ہم آٹ خان ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے کتنے پیئر پورے بن جاتے ہیں تو یہ بلکل نیو کیجی سے ضرار کے تو ہم اس میں انشاءاللہ لگائیں گے فردر فردر پیئر گول لیا ٹھیک ہے اسے رنگ کھول لیں آپ کس طریقے سے پیناتے ہیں ہم اس کو آپ کو بتاہیں گے بھائی پاؤ مبارک ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اس طریقے سے آپ نے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے نرم ہاتھ سے بلکل اس کو یہ پہنا جیں گے آپ ٹھیک ہے یہ پہن لیا اس میں دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنا لوز ہے ٹھیک ہے مقصد یہ کوئی فسے گا نہیں اور یہ نکلے گا بھی نہیں اس کے اور یہ فسے گا کہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کیج میں یہ پھستا ہے نے لوہے کے تو لوہے کے رنگ سے کیا ہوتا ہماری حال ہی میں ایک مادی ایک سپائر ہوگا یہ فون جاوہ گئے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے فون جاوہ اس وقت 36000 کا پی آر ہے بھائی تو اس میں ہم چھوڑتے جائیں گے ایک ایک بڑھ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ادھر سے پکڑنے میں آسانی ہوتی جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بھائی دیکھیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ ہم نے ٹریول کیج ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی کہہ لیں آپ نے بہت سارے دوست جو ہے اس مسئلے سے پریشان ہے کہ یار ہم نے باکس پہلے لگا دیئے ان بھائی نے بھی باکس جو ہے وہ پہلے ان کو لگا دیئے تھے اور ایک دو باکس میں جو ہے ایک بھی آگا ٹھیک ہے اب ان کو ذہن میں بات آئی کہ یار میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کی جو ہے نا ریپورٹ آسانی سے چیک کر سکوں ایک پیئر کی تو انہوں نے چاہا کہ الگ الگ کر دیا جائے تو الگ کرنے کے لیے اب اگر ہم اپنی طرف سے الگ کرتے تو وہ بھی مسئلہ تھا پیئر ٹائم لے جاتا بننے میں دوبارہ نر اور مادہ ایک ساتھ میل فیمل چھوڑتے تو ہم نے سب کو الگ الگ رنگ کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ رنگ پینا دیئے ہیں پلاسٹک کے ٹھیک ہے اب ہم ان کو دوبارہ بڑی فیٹ میں چھوڑیں گے پھر جون سے کلر کا برڈ جس کلر کے ساتھ جا کے بیٹھے گا اس کو ہمیں کوپی میں لکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو نیڈ کی مدد سے پکڑ لیں گے کہ پرپل والا اورینج والے کے ساتھ باؤنڈ پیئر ہے آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے یہ ہوگا اگرچہ ہمیں اتنا موقع ملا گیا کہ ہم پکڑ گیا اس میں دکھا سکے تو دکھائیں گے نہیں تو آپ کو ہم نے بتا پورا دیا ہے ٹھیک ہے یہ جاگے بیٹھے گا اپنی پودیشانوں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جس کی جو جگہ ہے نا اس نے اپنی جگہ پکڑ لی اپنے باکسوں کے پاس جاگے ٹھیک ہے اب ہم نے ان میں ملٹیپل رنگ کے جو رنگ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ اپنے پاس بیٹھے گئے میں آپ نے اپنی جگہوں پر بیٹھے گئے آپ دیکھیں یہ پیئر ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں پیئر ہے پورا باؤنڈ ہے یہ دیکھیں ایک ساتھ جو بیٹھے گئے جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں اس کو مار کے اس نے بھگایا ٹھیک ہے نا بھئی تو یہ تو ہمیں پتہ چل گئے کہ یہ پیئر ہے ہم اس کو فل فور پکڑ لیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی مجھے ایسا موقع لگا کہ میں پیئر آپ کو پکڑ لکے دکھا سکا تو میں الگ کیج میں شفٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ بہ آسانی اس طریقے سے آپ پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں مزید ویڈیو کو آگے ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں موقع ملے ہم ہمیں پھڑا ویڈ یہاں کر لیتے ہیں پھر پکڑ لگے آپ کو دکھائیں گے دکھا رہا ہوں اس میں ہمارے جو ہے دو جو ہے نا ایگز ہیں ٹھیک ہے کوشش کروں گا آپ کو دکھا سکوں پورا یہ دیکھیں امید ہے آپ کو دکھ گئے ہوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو ایگز ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کس طریقے سے ہم فوسٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ویڈ جاوہا کے نیچے بھوٹ کرنے لگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی نشان جو ہے مارکنگ کر دی NR في لتے ہیں یہフان جاوہا کے انڈ ن identifies ٹھیک ہے ان کو فوسٹ کر رہا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے پیر کی نیچے فوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے جو ہے ایک باکس اتاع لیا ہے ٹھیک ہے پہ فاکس سے یہ ہو میں آپ کو دکھاؤں قریب سے ٹھیک ہے تو اب اس میں میں ایک انڈا جو ہے وہ فوسٹ کرنے لگوں یہ آپ دیکھیں نشان والا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ہم اس کو فوسٹ کر دیں گے آرام سے ٹھیک ہے ایک انڈا ہم نے فوسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو یہ دیکھیں دوستو ہم نے جو ہے ایک ایک پیر جو ہے فردن فردن بھائی کوشش کری الگ کرنے کی دیکھیں اس میں ایک میں رنگ بلو ہے ایک میں پاؤں پہ رنگ بلیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کے بقاعدہ پہلے کلرنگ کر لی تھی جو آپ کو میں نے کلرنگ شروع میں دکھائی ٹھیک ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقہ سے الگ الگ رنگ جو ہے ہم نے دوسرے والے پیر میں بھی ڈالے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ ان کے بھی دیکھیں الگ رنگ دلے ہیں فیروزی اور نارنگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ڈارک پرپل ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے پیچھے کا جو اس کا پارٹنر ہے اس کا دیکھیں آپ پینک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو پینک اس کے بعد یہ نیچے ہے مطلب کہنے کا اس میں ہم نے جو ہے چھے پیر جو ہے اس طریقے سے یہ البینو کا ہے وائٹ سے وائٹ کا پیر اور یہ ایک فون اور ایک جو ہے فون پائڈ میں اور ہلکا پائڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک وائٹ کا پیر ہے الوینو ریڈ آئی ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بڑا زبردست لگے گا دیکھ کے ماشاء اللہ کہ اس طریقے سے ہم جو ہے پیارنگ کر سکتے ہیں اپنے اچھے جو باؤنڈ پیار ان کو مت توڑیں اس طریقے سے رنگ رنگ ڈال کے تھوڑی محنت تو ہے لیکن کہنے کے پیار آپ کا ٹوٹتا نہیں ہے اور جو پیار خود بنتا ہے نا وہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو جی دوستو یہ تھا پیارنگ کرنے کا ایک زبردست طریقہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ آئے گا پسند تو بھائی آپ کے لئے ہم اسی طریقے سے انفورمیٹیو بناتے ہیں تو یار آپ نے کرنا کیا ہے یار سبسکرائب چینل کو کر لو بھائی اگر اسی طریقے سے آپ کو سیزن میں بہترین ویڈیو بیٹ کے حوالے سے ملتی رہیں گی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ٹھیک ہے اور ایک اچھا سا کمیٹس اپنا جائے کے کمیٹس باکس میں کر دیں رائے کا اظہار اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نگہبان موسیقی